بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سمی ابراہیم ہوں آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں آج پورے ملک میں تحریک انصاف ریلیا نکال رہی ہے اور ہر کانسیچونسی میں سے جلوس بھی ہوں گے جلسے بھی ہوں گے اور پی ٹی آئی کے لوگ باہر نکلیں گے بھرپور آج سیاسی قوت کا بھزہرہ پی ٹی آئی کر رہی ہے اس حوالے سے پلان تیار ہیں ہم پنڈی سرامباد میں ہیں یہاں پر بھی ہر کانسیچونسی میں کئی کئی ریلیاں نکلیں گی ویسے تو پچھلے دو تین دنوں سے بہت ایک تحرک آیا ہوا ہے اور جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں بہت ووکل ہو گئے ہیں ہاتھوں میں امران خان کے تصاویر ہیں جھنڈے ہیں پی ٹی آئی کے اور لوگ آ رہے ہیں سڑکوں پر جلوس نکل رہے ہیں چھوٹی چھوٹی کارنر میٹنگز بڑے بڑے جلسوں میں تبدیل ہو رہی ہیں رات چک شہداد میں پی ٹی آئی کا چھوٹا سا کارنر میٹنگ تھی لیکن وہ بہت بڑا جلسہ اسی طرح پنڈی میں بھی پی ٹی آئی کے بڑے بڑے جلسے جبکہ اس کے مقابلے میں شہواز شریف کا جلسہ بہت ناکام تھا اور اب یہ جو ایک پہلے سمجھا جارہا تھا کہ حنیف عباسی بہت سٹرانگ امید واہ رہے ہیں اور وہ جیتنے جا رہے ہیں آپ یقین کریں ریزلٹس جو ہیں وہ بالکل اس طرح سے ہوں گے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے میں آپ کو یہاں پر کچھ اسلام آباد میں ہم نے سروے کیے سٹریٹس پوری کی پوری میں وہاں پر ایف سیکٹر میں پوری سٹریٹس جو ہیں یعنی جس میں تین تین چار چار سو لوگ رہ رہے ہیں وہاں پر ان کی جو میٹنگز ہو رہی ہیں اس میں اگر تین سو گھر آئے ہیں تین سو لوگ آئے ہیں تو دو اس میں پی ایم ایل این کے ہیں اور اس میں تین پیپلز پارٹی کے ہیں اس تناسب سے تو آج ایک بھرپور قوت کا مظہرہ پی ٹی آئی کر رہی ہے اور یہ اب سلسلہ شروع ہے لیکن یہ دوپہر اور آفٹر نون میں اپنے پیک پر پہنچے گا آپ کو ہم اس کی بھی انشاءاللہ رپورٹس دیں گے دوسری جو اہم بات ہے کہ پکڑ دھکڑ کا سلسلہ بھی جاری ہے اب الیکشن کمیشن کو گاڑیوں کی ضرورت ہے تو اس کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے جو وینز جا رہی ہیں ان کو روک کے تو ان کو پکڑ لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو ان کی ضرورت ہے آٹھ تاریخ کو ساتھ تاریخ کو عملے نے جانا ہے سامان لے کے جانا ہے اور مالکان جو ہیں وہ آ کے گارنٹی دیتے ہیں کہ جی بلکل ٹھیک ہے ہم گاڑی آپ کو دے دیں گے تو ان گاڑیوں کو چھوڑ رہے ہیں اور اس میں بچے خواتین پیسنجرز بیٹھے ہیں لیکن کوئی اس کا وہ خیال نہیں کیا جاتا اور ان کو ایک بہت زیادہ اس طرح لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اس کے علاوہ کچھ جو امپورٹنٹ ہلکیں ہیں جہاں پر مقابلے ہو رہے ہیں وہاں پر امیدواروں کے غائب ہونے کا سلسلہ جاری ہے ابھی چکوال میں ناصر وڑائچ ایک امیدوار ہیں وہ ان کو پولیس نے ویسے تو ایسا لگتا ہے کہ پولیس نے اگوا کیا بھلوال پولیس سوری میں نے چکوال بھولا لیکن بھلوال والے پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ ہم تو ان کے گرفتاری سے لائل میں تو ابھی بھی وہ جو سلسلہ ہے لوگوں کو اٹھانے کا خاص طور پر میمبران کو شاید ان پر یہ دباؤ ہے کہ آپ نے الیکشن جیت کے اپنی وفاداریاں تبدیل کرنی ہیں یا ابھی دباؤ کیا دباؤ دیا جا رہا ہو گا کیا فلاں امیدوار کے حق میں بیٹھ جائے ہیں ابھی ان کا کچھ پتہ نہیں ہے فیملی پریشان ہے تو یہ میں آپ کو صرف ایک کنسیچونسی کی بات بتا رہا ہوں بہت ساری ایسی کمپلینٹس آ رہی ہیں اگر امیدوار نہیں تو ان کے جو ایکٹیویسٹ ہیں ان کو وہ اٹھ رہے ہیں ان کو ایبڈکٹ کیا جا رہا ہے ایک خوف و حراس کی بھی جو فضاء ہے وہ اس طریقے سے چل رہی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو ایک از خود نوٹس لیا ہے اور انتیس جنوری کو انہوں نے ایف آئی اے کو طلب کیا اور یہ معاملہ تھا جو پرومننٹ صحافیوں کو آہ شوکاز ایف آئی اے نے جاری کیے کہ آ کے اپنی پوزیشن ایکسپلین کریں کہ آپ نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی شان میں غستاخی کی ہے عدلیہ کے حوالے سے آپ نے نازیبہ ٹوئٹ کی ہیں دو چیزیں ہیں اس میں ایک تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب چیف جسٹس نہیں بنے تھے تو مختلف فورمز پہ جاتے تھے وہاں پہ جو تقارید کرتے تھے ان میں وہ ہمیشہ ازادی صحافت کا نام لیتے تھے اور وہ کہتے تھے صحافیوں کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ ججوں پر اسٹیبلشمنٹ پر قومی اداروں پر کسی طرح سے بھی نام لے کے بھی تنقید کر سکتی ہے جو کہ جائز تنقید ہو جو حق سچ پر مبنی ہو ظاہر ہے یہ ایک انڈرسٹوڈ ہے ان کے کہنے کی بات ہو یا نہ ہو لیکن ابھی انہوں نے جائیٹی بنوائی ہے حکومت سے جو خبریں آئی ہیں مبینہ طور پر اور اس میں کہا ہے کہ جی آپ انویسٹیگیٹ کریں یہ ججز کی بڑی تذہیق کی جا رہی ہے ان کے خلاف کیمپین چلائی جا رہی ہے اس پر ایف آئی ای نے نوٹس جاری کر دیئے اور تقریباً سو کے لگ بگ لوگ ایڈینٹی فائی ہوئے اس میں کچھ سیول سوسائٹی کے لوگ تھے کچھ سوشل میڈیا کے لوگ تھے اس میں پرامیننٹ جنرلسٹ بھی ہیں اور ان کو شو کاز دیئے ایف آئی ای نے کہ جی وہ آئیں اور آ کر ہمیں ایکسپلین کریں اس پر سوشل میڈیا میں بہت زیادہ قاضی فائز عیسر صاحب پر تنقید ہوئی اور کہا گیا کہ آپ جب چیف جسٹس نہیں بنے تھے تو آپ کچھ اور بات کرتے تھے اب آپ چیف جسٹس بنے ہیں تو اب آپ کو تنقید اچھی نہیں لگ رہی کیونکہ بلے کا جو انتخابی نشان پی ٹی آئی سے چھینہ اس پر پوری دنیا میں پاکستان کے سپریم کورٹ کی جگہ ہسائی ہوئی کہ آپ ان لوگوں کو کیونکہ پھر بعد میں بھی جب قاضی صاحب نے اپنے اصول بیان کیے تو اس میں انہوں نے یہ کہا ایک مقدمے میں ریمارکس دیتے ہوئے کہ جناب یہ تو یہ جو شوکت صدیقی صاحب والا مقدم ہے کہ جی شوکت صدیقی صاحب یہ کہہ رہے ہیں اس کے جواب میں فیض عمید صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو یہ تو معاملہ پھر فیکچول انکوائری کہا گیا تو انکوائری تو ہوئی نہیں تو انکوائری کے بغیر تو فیصلہ پھر نہیں ہو سکتا لیکن جب بلے کا معاملہ آیا تو اکبر ایس بابر نے یہ کہا کہ جی میں میمبر ہوں پی ٹی آئی نے کہا کہ یہ میمبر نہیں ہے تو وہاں پر قاضی صاحب نے نہیں کہا کہ یہ کوئی فیکچول کنٹروورسی ہوئی ہے اور انہوں نے پی ٹی آئی سے بلات چھین کے تو الیکشن کمیشن کو واپس کر دیا ہے تو اس پر بڑی تنقید ہوئی کہ قاضی صاحب یہ دھورہ میں آ رہا ہے اس کو تو ایک طرح سے منافقانہ طرز عمل کہتے ہیں اور پھر بہت زیادہ میمز بنی آپ کو پتہ ہے اس میں ہو سکتا ہے کچھ ایکس ایس بھی ہو گئی ہوں لیکن جناب انہوں نے جو صحافی ہیں ان کو بھی اور سب کو جی ایٹی بن گئی اور ایک بڑا طفان ہو گیا کہ پتہ نہیں عدلیہ جو ہے وہ کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں بات نہیں کی جا سکتی تو وہ ایک اس پر قاضی صاحب کے جو ہمیتی لوگ ہیں اب اس وقت جو سپریم کورٹ ریپورٹرز ایسوسییشن ہے پاس جیسے کہتے ہیں وہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں اکیل صاحب عمران وسین یہ وسین یہ ان کے ان کے گروپ کے ہیں قاضی فائز حصہ کے ان لوگوں کے ساتھ قاضی فائز حصہ کا رابطہ ہے اس میں ایسر طور اور متی اللہ جان جو ہیں وہ خلاف ہو گئے جو قیوم صدیقی صاحب ہیں وہ ابھی بھی چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی پرابلم ہو گئی یہ تو ہمارے چیف جسٹس کا ایمیج بڑا خراب ہو گیا ایکسیوز می تو انہوں نے کل کوئی ظاہر ہے پیغام وقعہ بھیجوایا ہوگا تو چیف جسٹس صاحب نے انہیں بلا لیا اور وہاں پر انہوں نے اب اس کو انتیس جنوری کو سو اموٹر لگایا اور بلا لیا ایف آئی اے کو اور اس کو تو یہ بیسیکلی جو قاضی صاحب نے جو جی آئی ٹی بنوا کے صاحبیوں کو دبانے کی کوشش کی ہے اب اپنے ریمارکس کے ذریعے گفتگو کے ذریعے وہ اپنا وہ جو ایک دھول ان کے نام پر پڑی ہے اس کو ہٹانے کی کوشش کریں اور یہ جو سارے ریپورٹرز جو ماضی میں قاضی صاحب کو پتہ نہیں کیا بنا کے پیش کرتے رہیں اصول اور حق کا ایک منار بنا کے پیش کرتے رہیں اب وہ آ کے پھر وہی ایک چونہ اور چورن بیچیں گے کہ دیکھیں قاضی صاحب زبردست آدمی ہے انہوں نے تو پتہ ہی نہیں تھا انہوں نے ایف آئی ایک لٹاڑا یہ لٹاڑا اور جو چند لوگ جن کو انہوں نے پینلائز کرنا میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ پینلائز ہوں گے یہ میری آپ بات لکھ لیجئے گا جن کو وہ اپنا حقیقی دشمن سمجھتے ہیں ان کو وہ بلکل کسی طرح سے بھی معافی کا یا کسی طرح سے بھی درگزر کا کوئی امکان نہیں ہے تو قدغنے لگیں گی لیکن ایک کوشش انتیس جنوری کو ہوگی سو اوموٹو کیس کہ قاضی صاحب کا نام ذرا کلیر ہو امیج بہتر ہو پیچھے بہت خراب ہو گیا ویسے قاضی صاحب کو یہ میں نے ناصر وڑائج کی گرفتاری اور وہ جو بیگنے پکڑ رہے ہیں اور پتہ نہیں لوگوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے اس پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ اور جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے وہاں پر کوئی اس کا کسی طرح سے بھی خیال نہیں ہے اور نہ ہی کوئی سو اوموڑو نوٹس اس حوالے سے لیا جا رہا ہے اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ نے کے بعد